ایک شوشہ اٹھا ہوا ہے اور اسی اسلام آباد اور پنڈی کی مسجد کے خطیب نے یہ کہہ دیا کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کا تیرے کہنے سے اللہ رحمت برسائے گا پاگل آدمی وہ دیکھ کے رحمت بھیجتا ہے اس کے یہاں سسٹم عدل ہے یعنی آپ یہ سوچیں جس قوم کے جوان کا رول موڈل یزید بن جائے یہ فساد پھیلا رہے ہیں کہ وہ تربیت جو رسول خدا نہیں ایک جوان وہ ہے جس کا رول موڈل محمد مصطفی جو فرماتے ہیں اے مسلمانوں میں اس لئے مبعوث ہوا تاکہ تجھے با اخلاق بناو صرف اخلاق نہیں مکارم اخلاق اخلاق کی بلندیوں تک تمہیں پہنچاؤں اور اسی مسلمان کے لئے جو رسول کو مانتا ہے اس کے سامنے یزید جیسے کو لائے جاتا ہے یہ کہو رحمت اللہ کہ اللہ اس پہ رحمت بھیجے اب یہ جوان سوچے گا نہیں بھئی جب یزید اتنا کچھ کر چکا اس پر رحمت ہے تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو خدا کیا کرے گا تو مجھے بھی جو دین میں کرنا ہے کرنے دو بڑا اچھا اسلام ہے جس میں اتنی پارٹی واضی ہے کتنی پارٹی واضی ہے کہ ایک نے رسول کو دیکھ لیا ہے چار لفظ رسول سے سن لیے وہ صاحب ہی بنا اب کیوں کہ اس کا بیٹا ہے تو پھر اس ملک میں کیوں چیخیں مارتے ہو اور دھاڑیں مارتے ہو جب چیاسی پارٹیاں باپ کے بعد بیٹا آتا ہے بیٹے کے بعد بیٹا آتا ہے یہ اصول پھر یہاں بھی چلا رسول اسی اسبیت کو توڑنے آئے قرآن کہتا ہے مئیار تقوی ہے لیکن جب انسان تعصو پہ اتراتا ہے جب یہ سوچتا ہے کہ میرا رزق خدا نہیں دے رہا سعودیہ دے رہا ہے جب یہ اپنے رزق کا مالک بندوں کو سمجھتا ہے تو بندوں کی تعریف کرتا ہے خدا کی تعریف نہیں کرتا اس کی ایک کا ریزن ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ آئے کیوں یہ جانتے ہیں کہ اگر لانت یزید پہ بھیجی جائے گی تو اہل سنت کا ایک سب سے بڑا اصل اور بنیاد جو میں نے کب ہوئے عدالت شابہ تو وہ اصل ان کا خراب ہو جائے گا کیونکہ جب پورا اہل سنت کا معاشرہ یزید پہ لانت بھیجے گا تو یہ بچہ باب سے پوچھے گا بابا ایسے کو بنایا کس نے تھا ایسے خبیز کو بٹھایا کس نے تھا تو سامنے جواب آئے گا کہ فلا نے بٹھایا تھا تو کیا کہے گا مجھے پتا ہے کہ یزید کیسا تھا کیا باپ اپنے بچے کو جانتا نہیں تھا اور اس گھر میں بچے کی ایسی تربیت ہوئی کیسی علی بھی تو بچے پال رہے ہیں لیکن علی کے گھر سے حسن نکل رہا ہے حسین نکل رہا ہے اور ان کے گھر سے بچے کیسے نکل رہے ہیں باپ دیکھو کیسا دادا دیکھو جس نے ستر نبی کے صاحب کو شہید کیا دادی جو کو جس نے جناب سید و شہدہ کے جگر کو چبایا تو یہ باتیں نہیں چاہتے کہ سامنے آئے کہتے ہیں یہیں پر صد الباب کر دو اگر تم نے یزید کو چھیڑا تو باپ بھی چھیڑا جائے گا تو تمہارا اصل خراب ہو جائے گا آج تک انہوں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ یہ عدالت صحابہ کا نظریہ دیا کس میں مفتیوں نے فلا امام نے فلا امام نے کبھی حوالہ نہیں دیا جاتا کہ یہ نظریہ رسول قرآن کا نظریہ یہ ہے اللہ کے نزدیک وہ بندہ قابل احترام ہے جو با تقویہ ہو جو دین کی عزت کرے جو نماز کی عزت کرے جو اصول کی عزت کرے جو توحید کی عزت کرے اور بیدار لوگ یہ سوال کرتے ہیں سعودی عرب کی ٹی وی تھی اور وہ یہی دفاع کر رہا تھا کہ نہیں ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں اور یہ تھا ان کا آپس کا جگڑا تھا تم دوں کو بولنا نہیں چاہیے اور اس کی وجہ سے ہمیں کہنا نہیں چاہیے اگر یہ کہو گے کہ اگر یزید نے حسین اپنی علی کو شہید کیا تو پھر جنگ جمل کے لیے کیا کہو گے پھر جنگ سفین کے لیے کیا کہو گے وہاں پر بھی تو قتل ہوا تھا معاویہ نے جناب امار کو قتل کیا تھا جنگ جمل میں ایک طرف نبی کی زوجہ ہیں دوسری طرف نبی کے داماد ہیں اور پتہ نہیں کتنے لوگ اس جنگ میں شہید ہو گے پھر ان کے لیے کیا کہو گے پھر سب کو کہنا پڑے گا لہٰذا تمہیں کہنا نہیں چاہیے یہ دو بڑوں کا معاصلہ تھا تم اس مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہیے یہ کہہ کے سب کو چپ کروا دیا ایک مندے نے فون کیا فون کرنے کے بعد کہا کہا ٹھیک ہے میں ہم کربلا کو بھلا دیتے کہ مولانا آپ نے سمجھا دیا جو لفظ استعمال کرتے ہیں دو شہزادے تھے وہ بھی صحابی کا بیٹا وہ بھی صحابی کا بیٹا تو ہمیں ان کے معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا بالکل صحیح کہہ رہا ہے ہم کربلا میں نہیں پڑھتے لیکن یہ بتاؤ واقعہ حرہ کے لیے کیا کہوں گے تین دن مدینے کو اپنے سپاہیوں پر حلال کر دیا چار سو عورتیں حاملہ ہو گئیں چار سو زنازادے بچے پیدا ہوئے مسلمان اس کی ڈر سے کعبے میں چھپ گئے تین دن کعبت اللہ کو ڈھایا گیا آگ لگائی گئی بڑے بڑے صحابی کو مارا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کیا آتا ہے تم کسی کے ظلم کو کربلا میں چھپا سکتے ہو اور حسین تو پہلے ہی بتا کر گئے تھے اگر اس خبیز کا مقابلہ نہیں کرو گے یہ آگ تیرے گھر تک بھی آئے گی اے مدینے والوں یہ مت سوچنا صرف حسین کا گھر اجڑے گا تیرہ گھر بھی اجڑ جائے گا کیا گزری اس زمانے میں مدینے والوں پر جب یہ سپاہی گھروں میں جاتے تھے اور عزتوں کو پامال کرتے تھے یہ تو تاریخ میں موجود آئے تو وہاں پر اس کا مو بند ہو گیا تو ایک چیز آپ کے دشمن کا مو بند کر سکتی ہے اس کا نام ہے دلیل محصو فرماتے ہیں نحنو اپنا الدلیل تو دلیل سے بات کیا کر اور یہ دلیل آئے جو دشمن کے مو کو بند کرتی ہے اور سب سے پہلا حصل اور مقام جو زیارتِ آشورہ میں بیان کیے جاتا ہے سب سے زیادہ لانت جو ہے وہ زیارتِ آشورہ میں کی گئے اور اسی زیارتِ آشورہ پر پاپاکستان میں پابندی لگانے کی سازش کی جا رہی ہے کیوں کہ زیارتِ آشورہ میں لانت ہے بن عمیہ پہ لانت ہے آل زیاد پہ لانت ہے بھئے اگر لانت بھیجنا جرم ہوتا تو اکتالیس مرتبہ خدا قرآن میں لانت کیوں بھیجتا فورٹی ون ٹائم خدا نے قرآن میں لانتیں بھیجی ہیں اس کا مطلب لانت بھیجنا بری بات نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ کس پہ لانت بھیجی جائے تو آؤ اللہ وآکستان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ زندہ یزیدیان مردہ مردہ اللہ صلی اللہ محمد ہم تو یہ کہتے ہیں نہیں کس پہ لانت بھیجو ہم کہتے ہیں یہ دیکھو خدا نے کس پہ لانت بھیجی تم بھی اس پہ لانت بھیجو فورٹی ون ٹائم مسلمان قرآن نہیں پڑتا نا فورٹی ون ٹائم خدا نے لانت بھیجی قرآن کے اٹھارہ صورتوں میں یہ لانتیں موجود ہیں ایک مرتبہ خدا نے سب کیا جسے کہیں قرآنی گالی اور اس کے بعد بھی خدا نے یہ کہا لیکن تجھے گالی دینے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ خدا کی گالی بھی گالی نہیں تھی ایک شخص کو خدا نے کہا وہ زنیم ہے وہ بد نسب وہ بد اخلاق وہ بار بار اپنے وعدوں سے پھرنے والا وہ بار بار نبی کے فرمان کی سرکشی کرنے والا اور یہ کون تھا یہ ہماری تفسوروں میں موجود ہے یہ وہ تھا جس نے علی کا راستہ روکا تھا اس بحث میں میں نہیں جا رہا لیکن قرآن میں حکم ہوا لانت اکتالیس مرتبہ لیکن فرمائے والا تسبب تجھے ہرگز اجازت نہیں کسی کو گالی دینے والا تدعونا یہاں تک کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دینا کیونکہ اگر تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی دوگے وہ کل تمہارے سچے خداوں کو گالی دے گا تو قطعا تجھے گالی دینے کی اجازت نہیں ہے کبھی بھی گالی نہ دیا کرو اب خدا نے کن کن پر لانت بھیجی یہ مسلمان کو دیکھنا چاہیے ایک لانت وہ ہے جو خدا نے بھی بھیجی ملائکوں نے بھی بھیجی تمام لوگوں نے بھی بھیجی یہ سب سے بڑی لانت ہے جو خدا قرآن میں بھیج رہا ہے کہ لعنت اللہ وملائکت والناس اجمعین اللہ کی لانت تمام ملائکوں کی لانت تمام لوگوں کی لانت پہلی سب سے بڑی لانت قرآن میں اور یہ کن پر لانت ہو رہی ہے فرمایا یہ کن پر لانت ہو رہی ہے جو مباحلے میں اہل و بیت کے مقابلے میں آ رہے ہیں یعنی جو ان پنجتن کے مقابلے میں آئے گا یہ قرآن کی دلیل ہے یہ آئے مباحلہ کی دلیل ہے کہا یا عبیب لیکن یہاں پر ایک اصول بھی بتا رہا اس اصول میں جاؤں گا وہ بات کی بحث ہے کہ اللہ اصول بتا رہا ہے کہ لانت کب بھیجنا پہلے علمی بحث کرو اگر علمی بحث کے بعد بھی وہ نہیں مان رہا اس کے بعد مقام مقام مباحلہ ہے ایسے نہیں کہ دو شیعہ پر سنی لڑ پڑے اور چلو مباحلے پہ چلتے فرمایا نہیں پہلے بیٹھو علمی بحث کرو قرآن کی دلیل دو حدیث کی دلیل دو اگر تم نے نبی کا فرمان بھی دیا قرآن کی آیت بھی دی لیکن وہ پھر بھی ماننے کے لئے تیار نہیں فرمایا اب آؤ مباحلہ کرتے ہیں اور اللہ کی لانت ہو جو جھوٹ بولے یہ قرآن کی وہ لانت ہے جو خدا نے ان کے مقابلے میں بھیجی جو کن کے مقابلے میں آئے تھے احل و بیت کے مقابلے میں آئے تھے جو نفس رسول کے مقابلے میں آئے فَنَدُوا أَبْنَا أَنَا وَبْنَا أَكُمْ وَنِسَا أَنَا وَنِسَا أَكُمْ وَنَفُسَنَا وَنَفُسَكُمْ جو ان کے مقابلے میں آئے اللہ نے ان پر لانت بیچی ہمارے مستاد ہیں ایران میں انہوں نے مباحلہ کیا لیکن فرماتے ہیں مباحلے سے پہلے ہم نے علمی بحث کی یہی مولا علی کی شان اور خلافت پر ان مباحث پر سیدہ زہرہ پر چمام تر چیزوں پر تمام تر ہم نے قرآن سے دلیل دیا دینے کے بعد کیونکہ وجود میں تاثب تھا وہ دو لڑکے تھے انہوں نے اس کو مانا نہیں انہوں نے پھر بھی کا مان جاؤ مباحلے میں جاؤ گی اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے یعنی جب حق اس کے سامنے آ جائے اور حق کو پہچان لے پہچاننے کے بعد بھی حق کا منکر ہو جائے اب اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے یعنی آپ کے سامنے بیان کر دیا بھئی یہ قرآن کی آیت ہے یہ حدیث ہے یہ نبی کا فرمان ہے پھر بھی نہیں مان رہا اب آپ کو اجازت حیر عبیت فرماتے ہیں جاں اس سے مباحلہ کرو عذاب کس پر ہوگا اس پر ہوگا کہ ہم مباحلہ ہم نے کیا مباحلہ ختم ہو گیا اس کے بعد انہوں نے کہا ہم پر تو کوئی عذاب نہیں ہوا کہ دونوں چلے گئے گھر اور گھر میں ایران میں سردی تھی اچانک وہ جو جوان مباحلہ کر کے گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہیٹر جل رہا تھا اس پر گر گیا اور اس کے بدن کو آگ لگ گئے اور جب اس کی بیوی اس کو بچانے آئی تو اس نے وہ ایک چادر لی اور چادر اس کے اوپر ڈالی اور وہ چادر بھی پلاسٹک مٹیریل کی تھی اور اس کو زیادہ آگ لگ گئے کہ اس کے بعد اس کو چھپا کر دبئی لے جایا گیا تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے کہ انہوں نے مباحلہ کیا تھا اور اللہ نے اس حذاب میں مبتلا کیا ہے وہاں پر ڈاکٹرز نے پاؤں کی خال اتاری تاکہ اوپر لگائیں اور پتا نہ چلے اس خال سے اوپر والی خال سے وہ میچ نہیں ہوئی کہتے ہیں مولانا اس کی بیوی فون کر کے رو رہی تھی کہ آپ میرے شوہر کو بخش دیں اس زمانے میں بھی جو واقعا مبائلہ کرے اور حق کو دیکھ کر اس حق کو تسلیم میں کرے اس پر اللہ کا کیا ہوتا ہے عذاب نازل ہوتا ہے یہ عذاب یہی لحنت تو ہے کہ خدا جھوٹو کیونکہ جھوٹ بول رہے جانتے ہیں کہ الوبائیت اکبر آئے لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بولیں جانتے ہیں کہ یزید باطل پر آئے جانتے ہیں کہ یہ بدبخ شرابی تھا فاسد تھا لیکن چند پیسے اور کوڑیوں کے لیے یہ اپنے دین کو بیش دیتے ہیں یہ اللہ سے تجارت نہیں کر رہے یہ آل سعود سے اور آل بن عمیہ سے تجارت کر رہے ہیں لیکن مقام فخر ہے شیعوں نے اگر تجارت کی ہے تو پروردگار عالم سے یا حلو بیت علیہ السلام سے